سینک سکول ایگزام جو کقسہ چھین کے لیے ہوتا ہے کقسہ نو کے لیے ہوتا ہے تو اس ایگزام میں بچے کو بیٹھانے کا کیا فائدہ اگر پیرنٹس بچے کو سینک سکول ایگزام ملٹری سکول ایگزام یوں پی سینک سکول ایگزام یہ اس طرح کے انٹرسٹیس دلاتے ہیں تو اس کا بیسکلی سب سے بڑا لاب کیا ہوتا ہے دیکھو فائدے تو انیک ہو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑا لاب بہت ہی مہین سا پوئنٹ ہے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور کہنے کو بہت بڑا ہے تو اس پوئنٹ کو دہا نکھنا ایک یا دو ہی لاب میں جو سب سے بڑا ہے وہ خاص بدہ بتاؤں گا دیکھو لاب تو ہنے ایک ہو جائیں گے کمپیٹیسن کی نجو میں نکھرے گا بچے کا بہے پھولے گا بہت ساری چیزیں ایسے دیکھو لاب بہت ہو جائیں گے لیکن کچھ ایک سپیشل لاب ہے جو پتا ہونا چاہیے چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن پہ کلک کر لو بات کیا ہے بات ہے بھئی یہ کہ جو سینک سکول کا اگزام ہوتا ہے چاہے وہ NTA لے NTA یا RMS CETO یا UPSS CETO یہ وہ پورے پیپر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مان کے چلو کوئی بچہ ککسہ پانچ میں ہے ٹھیک ہے ککسہ پانچ میں ہے وہ اپنے سکول میں پڑھ رہا ہے ککسہ پانچ میں ہے وہ اپنے سکول میں پڑھ رہا ہے ککسہ چار میں ہے وہ اپنے ویدیال میں پڑھ رہا ہے یا ککسہ چھے میں ہے ٹھیک ہے یا ککسہ آٹ میں ہے یا ککسہ سات میں ہے تو جس بھی کلاس میں وہ اپنے سکول میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہے اس کی پڑھائی ہو رہی ہے کوئی بچہ سب سے پڑھ رہا ہے میں آپ کوئی بچہ کس سے آئی سیسے پڑھا ہے آپ کوئی بچہ کس سے آئی سیسے پڑھ رہا ہے ڈالکھتا ہے اور کوئی بچوں کو ملا سٹیٹ بورڈ سے پڑھ رہا ہے سٹیٹ بورڈ بھی ویرس آگے دلی بورڈ سارے بہت سارے ایک ان بورڈ سے تو پڑھ رہا ہوگا نسی آٹی کتابیں پڑھ رہا ہے یہ سٹیٹ بورڈ کی کتابیں پڑھ رہا ہے یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہے اب اب ایک بات توچھو ہوتا کیا دیکھئے بچہ باہم کے چلو میں ایک اگزمپل لے کے چلو گا اس پر ساری کلاس پر لاغو ہو جائے گا لیٹس سپوچ کوئی بچہ ککسا پانچ میں ہے ٹھیک ہے ککسا پانچ میں ہے بھئی پیرنٹ سوچتا ہے بھی میرا بچہ ککسا پانچ میں اس کی پڑھائی لکھائی اچھی ہو اور پیرنٹس کیا کرتا ہے اس کو کسی پبلک سکول میں کورنوینٹ سکول میں اس کا داخلہ بھی کراتا ہے پبلک سکول ہے ٹھیک ہے کورنوینٹ سکول ہے جو بھی اس کی رینج میں ہے اس سکول میں اس کو بیجتا ہے بچہ کیا ہوتا ہے ایک اپریل سے شروع ہوتا جانا ٹھیک ہے اور تیس مارچ کو اس کے اگزام ہوتا ہے تیس مارچ کے مطلب مارچ کے مہینے اپریل سے مارچ تک کا یہ اگزام سہسن ہوتا ہے اس میں کچھ چھٹیا بھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جاتا ہے، جانے میں کیا ہوتا ہے؟ محینہ آواز کا کچھ سلیباس ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر pai'dر اس کو ٹیسٹ کو دیکھتا ہے اس میں اس کو ایک grade ملتی ہے، rank ملتی ہے پھر محلی چلو سے کوئی کمی لگتی ہے تو وہ مندلی پی ٹی ام میں جاتا ہے جاتا ہے heroin پی ٹی ام میں جاتا ہے کچھ pairets very active ہوتے ہیں تو پی ٹی ام میں وہ کیا کرتے ہیں جا کے گصہ نکالتے اپنا کہ آپ کیا کرا رہے ہیں آپ یہ نہیں کرا رہے ہیں کوئی پیرنٹس بلکل نورمل ہے کوئی مطلب نہیں مجھے جاتا وہ اپنا جاتا ہے کوئی پیرنٹس جاتا بھی نہیں ہے تو میں یہ کھوں گا کہ آپ نے بچہ مان کے چلو کہ تیس مارس سے لے کے اور ایک اپریل سے لے کے تیس مارس تک آپ نے پوری سال اس کو بھیجا بھی اس کا ٹیفن بھی پیک کیا اس کا بیگ بنائے اڈریس بنائی آپ اس کے پی ٹی ایم میں بھی گئے ٹھیک ہے ساری چیزوں میں گئے اور اس کا ایک سکور کارڈ بھی آپ کو ملا اس کا ایک فل بھی ملا آپ نے دیکھا میرا بچہ فرسٹ آیا سیکنڈ آیا تھڑ آیا کوئی نہ کوئی اس کی رینک آئی اور آپ نے پوری سال کا ایک نچوڑ کیا ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو جو وہ نچوڑ ہوا نا جو اس کی ٹیسٹنگ ہوئی وہ صحیح نہیں ہوئی بھئی وہ اس کی ٹیسٹنگ صحیح نہیں ہوئی بچہ گیا اس نے پوری سال پڑھائی کری اس کے بعد ایک وہ اپنے سکور میں فرسٹ آیا پھر کلاس میں فرسٹ بھی آیا مونیٹر بھی رہا ٹھیک ہے اس کے سپورٹس میں وہ نکل کے آیا بہت ساری چیزوں میں اس کو آوارڈ ملے سیلڈ بھی مل رہی ہوگی بہت ساری بھری لگی رہتے میڈل ملا سیلڈ ملی ٹروپی ملی الگ سے کمپیٹیشن ملا ایکسٹرکریکلر ایکٹیویٹی میں آیا بہت جگہ آیا وہ اور آپ بھی پوری سال گئے لیکن آپ ایک بات سوچو ایک بات سوچو کہ اس کو اتنی ساری چیزیں ملی لیکن آپ جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ایک جانچ ہوتی ہے جانچ سمجھ گئے جیسے میں کہہ دوں آپ کو آپ کوئی کپڑا لینے جاؤ تو آپ کے کہتے ہو اس کا برینڈ کون سا ہے اچھے آپ اگر دو ہزار کا کپڑا بھی لوگ ہے دو ہزار کا کوئی پینٹ شر جو بھی آ رہا ہے جتنے کا لوگیں تو اس کی اچھے سے جانچ کرتے ہو نا یہ کتنا چلے گا برینڈ کون سا ہے دولائی سے خراب تو نہیں ہو جائے گا یا کوئی آپ نے گاڑی لے لی اس کا مائلیج کتنا ہے یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہو ٹھیک ہے وہ ہے تو ایسے ہی آپ اب لے لو بچے کو بچہ آپ نے ایڈمیشن میں ماں کرا دیا اب جو اس کی جانچ ہے جانچ کرنے والا کون مطلب یہ سمجھو کہ جہاں پہ آپ نے بھیجا کہ بھئی میرے بچے کی پڑھائی کرا دے ٹھیک ہے آپ نے کسی اسکول میں بھیج دیا اسکول میں بھیج دیا اور آپ نے اس کو کہا میرے بچے کو پڑھا دے بلکل صحیح بھیجا آپ نے اور پڑھانے کے لیے بھیجا اب آپ کے بچے نے وہاں پڑھ لیا ایک سال پڑھ لیا اب آیا جانچ کا نمبر آپ نے جس اسکول میں بھیجا اسی کو کہہ دیا آپ اس کو جانچ کر کے دے دے آج آپ نے ایک اسکول کو بچہ دیا بیورے بچے کو پڑھا دے پھر اسے کہہ دیا اب اس کی جانچ کر کے دے دے مجھے ایک بات بتا دو جس سکول نے بچے کو پڑھایا ہے وہ اس کی جانچ کو صحیح کیسے کر کے دے دے گا وہ تو کیا کہے گا میں نے پڑھایا تا بیسٹ ہے اور ہو سکتا بچہ بیسٹ بھی ہو جب آپ پورچہ پیٹیم میں بھی جاتے سارے کام کرتے ہو پھر ایک کام اور کی نہیں کرتے آپ یہ پانسو چیسسو روپے کا فرم بروا کے پانسو روپے کا فرم آتا ہے بس نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا انہوں نے کتنا پڑھایا ان کی جانچ یہاں سے کر لو نا آپ ویٹیم میں جا رہے ہو ٹپن پیک ہو رہے ہیں بیگ ہو رہا ہے سکول کی رکھے رکھے سب کچھ ہے ساری چیز ہے میں انہیں کی فیس جاری ہے ٹرانسپورٹ میں بچہ جاری ہے پوری سال ہو رہا ہے میں تو صرف ایک دن کہہ رہا ہوں جانچ کرالو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا پیپر ہے اس سے جانچ کرالو رمس سی ایٹی ہے جانچ کرالو اور پھر جو بھی اس میں سکور آئے جہاں سے بھی اس سکول سے ٹروپی ملی اس سکول کو ایک طرف رکھ دو اور وہ اس سکور کارڈ ایک سب اور جس بھی سکول میں پڑھا رہے بچہ ان سے پوچھو کہ گرو دیو یہ کیا ہے آپ نے میرے بچے کو اے پلس گریڈ دے رکھے ہیں سب میں لیکن میرے بچے کا اینٹی اے میں آئی ہے ننیان میں ہزار چھہ سو ستہ رینک میرا بچہ لائیا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ اڑتالیف ہزار رینک اور آپ نے تو سر مجھے یہ دیا تھا اور اگر یہاں پہ بھی اچھا ہے تو بھئی جہاں سے بھی آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے میں تو مانتا ہوں بیسٹ سکول سے اچھا سکول کوئی جانی ہے کیونکہ آرہی میں سی ای ٹی میں تو ککسا پانچھا ہی پیپر آرہا ہے سینک سکول ککسا پانچھا ہی ہے سب گسلے بس سی میں ان کو وہ پیپر بھی دکھاؤ کہ سر اس میں کونسا ایسا پوٹ تھا جو اس میں آؤ توپسلے بس تھا تو سب سے بڑا لاب بھئی یہ نکل کے آیا کہ آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول نے کیسی شکشہ دی اس کو ویریفائی کرنے کا سب سے اچھا اور سب سے سستا اور سب سے بلکل ایفیکٹیو طریقہ ہے ان کا پیپر دلانا تیاری کو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں تیاری تو آپ نے اسکول میں بھیج رہا ہے وہاں کر ہی رہا ہوگا پڑھ رہا ہے وہی سب سے اچھا طریقہ تو اب بات کا نسکرس یہ نکل کے آیا آپ کتنے بھی مہنگے سکول میں پڑھاؤ کتنے بھی سستیں پڑھاؤ نہ پڑھاؤ مجھے اس بات سے کوئی لیے نہ دینے وہ تو آپ کا اپنا ڈھیجن ہے لیٹس سپوز آپ نے کسی سکول میں پڑھا دیا جس کی فیس ہے تین ہجار روپے مہینہ سننا میری بات تین ہجار روپے مہینہ انٹو بارہ چھتیس ہجار روپے آپ نے سال کے سکول کی بات کر رہا ہوں میں آپ کا بچہ ککسہ پانچ میں چار میں پڑھ رہا ہے کچھ ٹرانسپورٹ ساری چیز جالگے میں مانتا ہوں کی چودہ کب سستے سے سستہ بتا رہا ہوں میں سستے سے سستہ ٹوٹل آپ نے پچاس ہجار روپے خرچ کر دیئے اور پچاس ہجار روپے آپ نے بچے کی شخصہ پر خرچ کر دیئے اور آپ کو یہ جان چلا ہے کہ آپ کے بچے کو کس لیول کی پڑھائی ملی بلکل آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے تو جو پانچ آس جار آپ جب آپ نے یہاں خرچ کر دیئے تو میں کہہ رہا ہوں نا چھہ سو پانچ سو روپے کا ایک سڑھے پانچ سو کا جو بھی ہے ایک انٹیے کا پیپر آر ایم اے سی ٹی پانچ سو روپے کا اور یو پی شینی کا ہجار پانچ سو روپے کا اور جینیوی کا ان کے ایک ایک فوم ہے تقریباً دو ڑھائی ہجار کے فوم پیکٹیں گے بھئی یہ زیادہ تو نہیں اور تین اک ہجار ان میں آنا جانا مان لو تو یار تمہیں ایک بات پانچ سو روپے کا کیوں نہیں کر لیتے کیوں نہیں کر لیتے تمہیں اس میں دکت کیا ہے اور اس میں بھئی سکول کا بھی فائدہ ہے اس سکول کا بھی فائدہ ہے وہ سکول بھی کہے گا ابھی میرے بچے میرے سکول سے بچے نے پڑھے ہوئے اتنے بچے نے سینی کی سکول پر نکالا لیکن سچا ہی ہے ایک تو یہ درد مہامکار یہ سکول یہ نہیں بتانے کا ترنت اس کو پتا یہ فوم بھی نہیں بھروایا گا آپ کو بتائے گا ہی نہیں فوم بھر لو پتا سب کو ہوتا ہے فوم نہیں بتائے گا بھر لو کیونکہ جیسے ہی اپنے سکول سے فوم بھرے گا ہمارے پاس پچھلی سال نا دو بچے آئے تھے اور وہ ایک سکول سے ہی تیاری کر رہے تھے پاس سکھا ایک سکول ہے ماں سے تیاری کر رہے تھے سکول والے نے کہا ہم بھی تیاری کر آ دیں گے سینی سکول کی ہم بھی کرا رہے ہیں تیاری اور ہم نے اس بار دیکھنا ہماری پڑھائی کا پتا چل جا پیرنٹس نے ان پر یقین کر لیا ہوا سینی سکول کا پیپر ایک سو چالیس نمبر لا کے دے دیئے کتم بچہ ہمارے پاس آیا ہم نے اس بار کتنے کر دیئے اس کے دو سو ساٹھ نمبر تینوں میں بچہ سلیکٹ ہو گیا سینی سکول میں یو پی سینی سکول میں اور میں اس کو انٹرویوی کر آ دوں گا بجلدی آ جائے گا ایسے دس پارہ بچے کو ہم پہلے بتا چکے ہیں یہ ایسی چیز ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کی بھئی پچاس ہزار کی جگہ اس کو پچپان ہزار مان لو پھر کم سے کم ایک بات تو ہو جائے گی جب بھی وہ ٹروفی دے تمہیں آپ سب کہہ دو جی پربو اس پانچ روپے کی دس روپے کی ٹروفی دے گا ہمیں خوش مت کرو دیکھو بچے کے لیے وہ ٹروفی پانچ روپے کی دس روپے کی تب ہے وہ اس کی قیمت تب نہیں لگا جائے سکتی اگر اس کو صحیح سے وہ اس کے ٹیلنٹ پر ملی ہو لیکن اگر وہ اس کو خوش کرنے کے لیے تو اس کی محج قیمت کھوڑے کے برابر میں اس کو کہتا ہوں وہ پانچ دس پچاس روپے سے زیادہ گی ٹھوٹی دیں وہ آپ کو ایک پرکار سے بھرمیت کرنے کیا طریقہ ہے تو سب سے بڑا لاب پھر سے بتا رہا ہوں سینک سکول ملٹری سکول یو پی سینک سکول کی پرویس برقصہ دلانے کا یہ ہے آپ کا بچہ چاہے ٹیوشن پڑھ رہا ہوں چاہے آپ کا بچہ سیلک سٹڈی کر رہا ہوں چاہے بچہ سکولنگ کر رہا ہوں چاہے انگلیس میڈیم میں پڑھ رہا ہوں چاہے ہندی میڈیم میں پڑھ رہا ہوں اس کی ایک پورے بھارت میں رینک نکل کے آئے گی کہ پورے بھارت میں آپ کا بچہ کون سے نمبر کا ہے اور میرا پیرنٹ سے ہاتھ جوڑ کا نورد ہے کہ اپنے مو بڑھائی اپنی کرنا بند کرو بس آپ کیا کرتے ہو اپنے بچے کے پل بانتے رہتے ہو تاریب کے میرا بچہ یہ ہے میرا بچہ یہ ہے میرا بچہ یہ چھوڑ دا اس بات کو آپ کا بچہ اگر ہے تو یہ بات ثابت کرنے دو کس کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو بھئی گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں میں بھئی آپ کہہ رہا ہوں میرا بچہ اشیار ہے دوسرا پیرنٹ کہہ رہا میرا بچہ اشیار ہے تیسرا کہہ رہا میرا اشیار ہے بھئی سب کا میں مانتا ہوں چلو ہوگا سب کے اشیار ہوں گے بھئی بھئی اس سے کرنے دو سی ای ٹی سے آر ایم ایس ٹھیک ہے اور یو پی ایس سینک سینک سی ای ٹی ٹھیک ہے اور جی این بی ایس ٹی بھئی آپ اپنے آپ کو میڈل دینا بند کر دو بس ایک بار یا سکول والوں کو جو سکول والے میٹل دے رہے ہیں آپ ان پر بروسہ کر رہے ہو بھئی پیرنٹس کب کہتا میرا بچہ جو سکول تروپی دیکھتا اسی دیکھ کے تو کہتا ہے تو آپ کیا کرو اس کے گہرے میں لے آؤ اور پھر جیسے آپ کے بچے کی رینک آئی نکل کے سات سو بیس آٹ سو بیس رینک نکل کے آئی تو آپ کو میرا بچہ پورے بھارت میں آٹ سو بیس نمبر پیرنٹ بولے گا ایک اور آئے گا نکل کے آئے گا ارے ہمیں تو بیجنا ہی نہیں سینک میں ایک کیا کہے گا نکل کے آئے گا ایک اور وہ کیا کہے گا وہ کہے گا ایسا کہ سینک سکول سے پڑے ہوئے بچے ہی کامیاب ہوں گے ویسے سکول سے بھی تو پڑے ہوئے تو یہ یہ ساری چیزیں ہیں نا تو مدہ یہی ہے سب سے بڑا لاپ کیا ہوا آپ کے بچے کو آپ کے سکول کس طرح کی سکسہ دے رہے ہیں اس کا بلکل ایک دم ساپ چطر آپ کے سامنے بن جائے گا اور آپ کو پھر اسی اکوڈنگ آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ کو اس بچے پر کیسے لے آئے ہوگی اور ابھی لائیو کلاسز کے تھروں تیاری ہو رہی ہے ہوسٹل کے تھروں ایڈمیشن چل رہے ہیں اپنی شیٹ کنفرم کر لو پسٹ کہہ رہا ہوں اور یہ نمبر ہے اس نمبر پر ڈائل کر کے پروپر انفرمیشن لے لینا آپ کو ہوسٹل لینا ہے ہوسٹل لائیو لینا ہے لائیو بیسٹ ایجوکیشن ہمارے ہاں سے ملے گی پھر بتا رہا ہوں بیسٹ ایجوکیشن ملے گی یہ سکول والی جھوٹی ٹروپی ہم سے امید مت کرنا دو نمبر آئیں گے بچے کے دو بتائیں گے دس آئیں گے دس تو پر ہوگا تو تو پر ٹھیک ہے چلیئے اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں اپنی سیسن کو Thank you students Thank you parents